بھارت میں ریزر بینک ایک روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک کے نوٹ چھاپتی ہے لوگ ان نوٹوں کا استعمال کر کے روزمرہ کی ضرورت سے لے کر باقی سبھی سکھ سے ادھاؤں کا لاب اٹھا سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش میں زیرو کے نوٹ بھی چھپے ہیں آج ہم آپ کو زیرو روپے والے نوٹ کی پوری کہانی بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ زیرو روپے والے اس نوٹ پر راشت پتہ مہاتمہ گاندی کا فوٹو بھی چھپا ہوا ہے اور یہ دکھنے میں بلکل دوسرے نوٹوں کی طرح ہی لگتا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زیرو روپے کا نوٹ کیوں شروع کیا گیا آخر اس نوٹ سے کیا خریدا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ نوٹ آر بی آئی نے جاری نہیں کیا تھا دراصل اسے کرپشن کے خلاف ایک مہم کے تحت بنایا گیا تھا کرپشن کے خلاف اس نوٹ کو ایک ہتھیار کے روپ میں ایک سنسا نے شروع کیا تھا یہ آئیڈیا سال دوہزار سات کے دکھنے بھارت کی ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن کا تھا تامیلناڈو استیت فیفت پیلر نام کے اس انجیو نے قریب پانچ لاکھ زیرو روپے والے نوٹوں کو چھاپنے کا کام کیا تھا ہندی، تیلگو، کنڈڈ اور ملیالم چار بھاشاؤں میں یہ نوٹ چھاپ کر لوگوں میں بات دیے گئے تھے برہشنہ چار کے خلاف بنے گئے اس نوٹ میں کئی میسج لکھے ہوئے تھے جس میں برہشنہ چار ختم کرو اگر کوئی رشوت مانگے تو اس نوٹ کو دے اور معاملے کو ہمیں بتائیں نہ لینے کی نہ دینے کی قسم کھاتے ہیں لکھے ہوئے تھے زیرو روپے کے اس نوٹ پر راشپیتہ مہاتمہ گادی کا فوٹو بھی چھپا ہوا ہے اور نوٹ کے نیچے بلکل دائیں طرف سنسا کا فون نمبر اور ای میل آئیڈی چھپی ہوئی تھی گھوس مانگنے والوں کو دیتے تھے یہ خاص نوٹ ففت پلر نام کی سنسا کی زیرو روپیز نوٹ بناتی تھی اور گھوس مانگنے والوں کو دیتی تھی یہ نوٹ ہی برہشنہ چار کے خلاف ابھیان کا پرتیق تھا اس سنسا کے تمیلانو کے کئی ظلوں میں سنٹر تھے اس کا مکھیالہ چنڈے میں ہے بیگلور، حیدر آباد ڈلی اور آجستان کے پالی میں بھی اس کے سنٹر ہے دیش و دریہ کی ہر اپڈیٹ پارے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں